اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج اگست انیس سو اکتر کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی ستائیسویں آیت سے ہو رہا ہے معذرت خواہ ہوں کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے درس کے آغاز میں چند منٹ کی تاخیر ہو گئی ورنہ میں تو وقت کا بڑا پابند رہنے کی کوشش کیا کرتا ہوں پچھلی آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ یہ نظام اس قسم کا متشکل ہو رہا ہے جس میں تمام نوے انسانی کی منفت بکشیاں عام ہو جائیں گی اس میں انہی کا فائدہ ہے لیکن ان کی قیفیت یہ ہے کہ یہ خود بھی اس کی طرف نہیں آتے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف نہیں آنے دیتے اور کہا یہ کہ یہ سوچتے نہیں کہ اس میں انہی کا نقصان ہے یہ اس سے اپنے آپ ہی کو تباہ کر رہے ہیں کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ رہے وہ جو میں عام طور پر مثال میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ اسکیم ہو کہ کسی گاؤں میں ہسپتال کھول دیا جائے یا سکول قائم کر دیا جائے اور وہ گاؤں والے اس کی مخالفت پر اتر آئیں اور جو شخص بھی اس اسکیم کو لے کے جائے اس سے دنگا فضاد کرنے لگ جائیں یہی کہا جائے گا کہ کس قدر ہماکت ہے ان کی کہ یہ ان کے بھلے کا ہی کچھ ہو رہا ہے اس کی مخالفت کرنے سے یہ کچھ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے اس نظام کی طرف دعوت دینے والے انبیاء اکرام تو جہاں پہلی چیز یہ کہتے تھے کہ عبداللہ صرف خدا کی معظومی تستیار کرو اسی سانس میں یہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ ما صلوکم علیہ من عجر اس کے بدلے میں میں تم سے اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا تو یہ دعوت دینے والے تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہتے تھے انہی کے فائرے کی چیز تھی لیکن انسان کی کوتہ نگہی یہی ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں رکھتا جذبات کے راؤں میں اس طرح سے بہے چلا جاتا ہے کہ وہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ چیز میرے بھلے کی کہی جا رہی ہے تو کہا کہ سمجھتے نہیں کہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اب آگے ہیں یہ چیز سامنے ہمارے آ چکی ہے کہ انسانی عمال کے ارتکاب اور ان کے نتائج کے محسوس شکل میں سامنے آنے کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے جیسے بیج بونے میں اور خسل کے پکنے میں ایک میاد ہوتی ہے یہ وہ وقفہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اگر اپنی اصلاح کر لے اور اصلاح کی شکل قرآن نے یہ بتائی ہے کہ جتنی تخریبی چیز اس سے سرزد ہوئی ہے اس سے زیادہ وزن کی تعمیری کام وہ کر لے تو اس سے اس کے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے جس سے توبہ کہتے ہیں اس دوران میں اگر یہ چیز ہو جائے تو وہ اس اپنے غلط عمل کے تباہ کن نتیجے سے بچ سکتا ہے لیکن جب یہ وقفہ ختم ہو جائے فیتی پاکھی جائے تو پھر اس کی واپسی کی کوئی شکل نہیں ہوتی لوٹائی نہیں جا سکتی کہا کہ اس وقت تو کیونکہ وہ نتائج ان کے سامنے محسوس شکل میں نہیں آئے اس لیے ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم کس قدر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں لیکن جب وہ صورت پیدا ہو جائے گی کہ تباہی ان کے سامنے محسوس شکل میں آگ کھڑی ہوگی اس زندگی میں وہ آگے کھڑی ہو یا اس کے بعد کی زندگی میں اور بعد کی زندگی میں خاص طرح پر یہاں اس لیے کہا گیا کہ یہ محلط کا وقفہ موت کے ساتھ یکثر ختم ہو جاتا ہے کہا کہ تو ذرا اس کیفیت کو سامنے لا دیکھو تو صحیح کہ وہ عذاب ان کے سامنے محسوس شکل میں کھڑا ہوگا تو اس وقت ان کی آرزو یہ ہوگی اور یہ ہے اہم چیز جو سامنے آئی رہی ہے اس وقت یہ کہیں گے کہ اگر ایک دفعہ بھی ہمیں پھر لٹا دیا جائے واپس بھی دیا جائے پھر دنیا میں بھی دیا جائے اور ایک اور زندگی دے دی جائے نہیں ایک اور چانس دے دیا جائے تو پھر دیکھئے ہم کبھی ان قوانین کی تقضید نہیں کریں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے قرآن کریم میں یہ چیز متدد مقامات پر آئی ہے کہ یہ اس وقت چاہیں گے کہ ایک چانس اور مل جائے زندگی میں مرنے کے بعد ہم پھر واپس لٹ جائیں پھر سے وہ زندگی دنیا کی نصیب ہو جائے تو پھر ہم بتائیں کہ کس قدر اچھے کام ہم کرتے ہیں قرآن نے ہر بار یہ چیز کہی کہ یہ غلط ہے زندگی تو ایک جوے روان ہے اور جو پانی ایک دفعہ بہ کر آگے چلا جائے جو واپس نہیں آیا کرتا یہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جسے دو لفظوں میں قرآن حل کر کے رکھ دیتا ہے یہ مسئلہ تناسخ یا ٹرانس بائیگریشن اف سول جسے کہتے ہیں یہ برث اور ری برث کا سلسلہ آوہ گاؤن کا چکر یہ ذہن انسانی جب ابھی اپنے اہد تفہولیت میں تھا بچپن میں تھا تو یہ جو زندگی میں مختلف ناہمواریاں دیکھتا تھا معاشرے میں کسی کو دیکھتا کہ وہ غریب ہے کوئی امیر ہے بعض بچے ہی پیدائش کے اعتبار سے کوئی دولے لگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اندھے اور مریض ہوتے ہیں یہاں مصیبتیں آتی ہیں پھر اس سے آگے چلے تو انہوں نے دیکھا کہ زندگی میں ہیوانات بھی ہیں انسان بھی ہیں ہیوانات کی بھی مختلف قسمیں ہیں اس پہ اپنے طور پہ غور کرنے سے بات ان کی سمجھ میں نہ آئی یونان سے اس خیال کی ابتدا ہوئی کہ مرنے کے بعد انسان کی روح پھر سے اسی دنیا میں آتی ہے اور جتنے کرن اس نے کیے ہوتے ہیں اپنی پہلی زندگی میں ان کے اعتبار سے اس کو دوبارہ کوئی پیکر ملتا ہے اس نے غلط کام کیے ہیں تو غریبوں کے گھر پیدا ہوتا ہے مریض ہوتا ہے اپاہج ہوتا ہے دولے لنگڑے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ غلط کام کیے ہوں تو چوہ بن جاتا ہے کتے اور گلی کی شکل میں آ جاتا ہے ان کا ذہن انہیں اس طرف لے گیا اور یہی وہ تصور تھا تناسک کا جو وہاں سے ہندوستان میں آیا یاد رہتی ہے یہ ہندووں کا جو یہ دھرم ہے ان میں کوئی بھی ان کی اپنی چیز نہیں ہے ان کے ہاں تو فکر کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی یہ سارا کچھ ان کا دوسروں کے ہاں سے مستعار لیا ہوا ہے اگر تیزیہ کر کے دیکھیں ان کے ہاں کے دھرم کا اور جیسے یہ فلسفہ کہتے ہیں اس کا تو بیشتر حصہ اس کا تو یونانیوں کا نظر آئے گا اور سکندر کے ساتھ جو اس کے دانشوار کچھ آئے سکندر واپس چلا گیا بہت سا حصہ اس کی فوج کا اور ان لوگوں کا یہاں رہ گیا تھا تو یہ ان کے خیالات تھے وہ علم و فکر کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں کہیں آگے اور بلند تھے تو ان کی فکر ان کے اوپر کھا گئی اور کیونکہ یہ ہندو تو اکتال الامم ہے حالی کے الفاظ میں یہ سب آنے والی قوموں کو امتوں کو جتنے بھی یہاں آئے ان کو یہ نگل لیتا تھا اپنے اندر حضم کر لیتا تھا اسی طورہ انہیں بھی اس نے حضم کیا چنانچہ آج ہندوستان میں یونانی نام کی کوئی کام نہیں ہے پارسین باکتریان اکتریان جتنے بھی باہر سے آئے تھے ان میں سے کوئی بھی اپنے نام سے وہ باقی نہیں سب ہندوستان یہ تو سخت ہڈی تھی مسلمان تھی جو جذب نہیں ان کے اندر ہو سکا اور یہی اس کی ہڈی کی سختی ہے جو اس وقت تک ان کے لیے وبال جان ہو رہی ہے اور ہمارے لیے قدم قدم پر خطرے کا موجود کہ اسے وہ حضم کیوں نہیں کر سکے یا یہ ایسا نرم و نازد کیوں نہیں ہوا کہ یہ حضم کر لیتے ان کے علاوے وہاں اندوستان میں آپ دیکھیں گے جتنی قوم ہیں آئیں اس دو تین چار ہزار سال کے عرصے میں کوئی قوم بھی اپنی اریجن اپنے اصل کے اعتبار سے وہاں متشخصی نہیں ہے کاب اندو ہیں تو یہ خیالات جتنے تھے یونانیوں کے یہ بھی انہوں نے وہاں سے لیے اور باقی حصہ تو ایران کا تھا زرتشت کا مجوشیوں کا خیر مہتناسوں کے متعلق کارا کہہ رہا تھا تو انہوں نے اسے اواغان بنایا وہاں تو یہ ان کا یہ مسئلہ اپنے ہاں لے لیا کہ بار بار چانس ملتا ہے بار بار انسان آتا ہے بڑا تمزور فلسفہ ہے یہاں جو شخص کسی مصیبت میں آ گیا لولا لنگڑا افاہج اندھا پیدا ہو گیا اور اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سے جرم تھا جس کی خطا میں مجھے یہ سزا ملی ہے وہ کون سی کون سی برائیاں مجھ سے سرزد ہوئیں کہ جن کی میں اصلاح کروں تو پھر یہ صورت پیدا نہ ہو اسے علمی نہیں دیا گیا اسے پتہ ہی نہیں کہ اس سے پہلے میرا کوئی جنم بھی تھا وہ اصلاح کیا کرے گا کسی قسم بہرحال میں اس خلصے کی اوپر تو نہیں رہا رہا میں کہہ یہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے اس کی تردید کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ اس دنیا کی موجودہ زندگی کسی ایک فرد کی صرف ایک بار کی زندگی ہے دوسرا چانس نہیں مل سکتا اور آپ دیکھئے کہ اس سے اس زندگی کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ایک ہی چانس اس زندگی میں تو یہ ہے کہ مواقع ملتے ہیں غلطی ہوتی ہے لذش ہوتی ہے اس کی اصلاح کے مواقع دیے جاتے ہیں آخر تک دیے جاتے ہیں لیکن یہ کہہ دیا کہ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر دوبارہ یہ چانس نہیں مل سکتا اس سے اس دنیا کی زندگی آپ دیکھئے کتنی اہم اور سیریس ہو گئی قرآن اس لئے یہ کہتا ہے کہ ہم بار بار تو میں وارن کیے دیتے ہیں کہ یہ زندگی دوبارہ نہیں مل سکے گی ایک ہی بار کی زندگی ہے اور اگر میں دوسری طرح جاؤں تو آپ کو بتاؤں کہ ایولیشن کے سلسلے میں اعتقاہ کے سلسلے میں ریٹرن کی ٹکٹ تو ملتی نہیں ہے جتنی سپیشیز پیچھے سے آئی ہیں یا وہ آگے بڑھ گئی ہیں یا وہیں کھڑی ہو گئی ہیں دوبارہ چانس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کچھ نظام اس قسم کا ہے کہ جو اسلحہ ہے جو انفعہ ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے جو ایسا نہیں ہے رک جاتا ہے مٹ جاتا ہے دوسرا چانس یہاں نہیں مل سکتا انسانی زندگی میں البتہ یہ چانس اگلی زندگی میں جا کے تو پھر مل جاتا ہے انہیں مل جاتا ہے کہ جنہوں نے اس زندگی سے بلاند سطح کی زندگی بسر کرنے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کر لی ہو جنہوں نے ایسی نہ پیدا کی ہو ان کے لیے بھی وہاں کوئی چانس نہیں ہوتا وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں جہیم اسی لیے قرآن نے جہنم کو کہا ہے کہ جہاں پہنچ کے کسی کے آگے بڑھنے کا سلسلہ رک جائے تو یہ چانس دوبارہ نہیں ہے اور ضمناً میں ارز کروں کہ یہ جو ہمارے ہیں اب قلیم کے سلسلے میں یہ جو بار 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 سال میں تین تین چار چار امتحانوں کا چانس دیا چلا جا رہا ہے ہوا تو وہ یہ کہ ان سٹوڈنٹس نے اس قدر لائٹری لیا اپنے اس امتحان کے سلسلے کو کہ وہ پاس ہی نہیں ہوتے امتحان ہی میں نہیں بیٹھتے بجائے اس کے کہ اس کا تدارک کیا جاتا اور ایسی کیفیت طرح کی جاتی کہ وہ اس امتحان کو سیریسلی لیں وہ چھوڑ دیتے چلے گیا ایک سبجیکٹ میں دوبارہ سپلیمنٹری ہو گیا سارے سبجیکٹ میں دوبارہ وہ یہ آہستہ آہستہ انہوں نے انگلی پکڑتے پکڑتے پہنچا پکڑا آخر میں یہ ان کا تقاضہ ہوا کہ بغیر امتحان کئی باز کر دیا جائے یہ بنیاد وہاں سے پڑی تھی جو ایک سے زیادہ چانس کی بات آگئی سیریسنس اٹھ گئی اس کی ورنہ جب ایک ہی امتحان ہوا کرتا تھا وہ معلوم تھا کہ فیل ہوئے تو پھر سارا سال اس پہ لگے گا بڑی سیریس ٹڈی اس دمانے میں ہوا کرتی تھی طلب آ کے اب تو مزاد بن گیا ہے یہ تو چھوٹی سی چیز ہے اس امتحان کی پوری زندگی کے لیے ایک امتحان ایک چانس اس سے زیادہ چانس نہیں ہے دوبارہ نہیں یہاں بھیجا جائے اس زندگی کی اہمیت پہ لیے بڑی چیز ہے عزیز آنے مان اسی لیے کہا کہ وہاں پہنچ کے ان کی یہ دمان نہ ہوگی کہ دوبارہ بھی چانس مل جائے لیکن یہی انہیں بتا دیا گیا کہ دوبارہ یہاں نہیں تم آ سکتے ایک ہی بار کا یہ چانس ہے اس لیے زندگی کو بڑا سیریس لی لینا چاہیے تم تاکہ یہ یہ تیز ہے یہ طرف کیوں پیدا ہوئی یہ عرض کیوں وہاں بیدار ہوئی اتنی حسرت یہ کیوں ٹپکی ان کے آنکھوں جہنم یا قیامت کے عذاب کے متعلق بہت سی شکلیں سامنے آتی ہیں لیکن عزیز آن امان میں نے اپنی مزیرت کے مطابق جس تیز کو سب سے اشد شکل عذاب کی سمجھا ہے وہ یہ ہے جو اس آیت میں سامنے آتی ہے اور اس قسم کی آیات جو قرآن کی بَلْ بَدَانَهُمْ مَا كَانُوا يُخْتُونَ مِنْ كَبْ اس زندگی میں عزیز آن امان ہم اپنے اپنے دائرے میں بھرتے ہیں عزیزوں کا دائرہ رشتہ داروں کا دوستوں کا معاشرے کا پولیگز کا اور ان میں ہم بڑے مطبر بنے رہے ہیں اپنے اپنے دائرے میں ہر شخص مطبر بننے کی کوشش کرتا ہے دوستوں کے ہلکے میں دل خصوص اپنا اعتماد قائم رکھتا ہے چاہتا ہے کہ اس کا اعتبار بنا ہوا رہے اسی کا نام زندگی ہے حقیقت احساس ہونا چاہیے آپ سوچئے کہ اگر کیفیت یہ ہو کہ ہم یہاں اس ہلکے کے اندر بنے ہوئے کچھ اور ہوں حقیقت میں کچھ اور ہوں دوست کہیں کچھ اور سوچیں اس کے خلاف اپنے دل میں اور روز یہ کیفیت چالا کریں اور یہ تو پھر جتنا زیادہ کچھ چالاک ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اس نہج کے زندگی میں بڑے شریف بڑے مخلص دوست بڑے ہمدرد بہت بڑے عالم بڑے ناسحے بہت قرآن پیش کرنے والے بڑا مقام حاصل کیا ہوا ہو اور اندر زندگی اس کے برک ہو آپ سوچئے کہ دوستوں کی معفل میں زندگی یوں گزاری ہوئی ہو اور ان میں سے کسی دن ایسا ہو جائے کہ آپ کی کوئی ایک بات جو آپ نے جھوٹی کی تھی یا کہی تھی ان کے سامنے بے نقاب ہو کے آجائے آپ کی کیفیت کیا ہو اگر احساس اندر موجود ہے آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا عذاب ہے ان دوستوں کے سامنے جن میں آپ اتنے مطبر اور مطمد علی بنے ہوئے تھے اتنے بڑے صاحب تقریم و تحرین تھے ان کی نگاہوں میں اتنی آپ کی عزت تھی اتنے آپ نیک پارس سیرت بنے ہوئے تھے ان کے سامنے آپ کا ایک گھناؤنا جرم بے نقاب ہو جائے کیفیت آپ کی اس کے بعد کیا ہو اور عزیزان ایمان یہاں تو کسی ایک اس قسم کی کیفیت کا بے نقاب ہونا ہے اگر یہ کیفیت ہو کہ آپ کی ساری زندگی بے نقاب ہو کے سامنے آجائے آپ کے جتنے جاننے والے ہیں ان کے کیا کیفیت آپ کی ہوگی میں کہت تو اس سے بڑا جہنم کا عذاب کوئی اور ہوئی نہیں اور قرآن کریم نے اسی لئے جہاں حیامت کا جہنم کے عذاب کا ذکر کی ہے کہاں سب سے بڑی چیز وہاں یہ ہوگی کہ جو کچھ تم یہاں چھپاتے تھے وہ سارے کا زارہ وہاں بے نقاب ہوگا اور یہ سب موجود ہوں گے وہاں جن معفلوں میں تم بڑے بنے پھرتے تھے جن دوستوں کے حلقے میں تم اپنے اخلاص کے دعوے کیا کرتے تھے جہاں تم اپنی پارسائی کی دھاک بٹھایا کرتے تھے جہاں اتنے بڑے تم قریب نفس بنے پھرتے تھے تو سارا حلقہ موجود ہوگا اور ان میں ساری زندگی تمہاری بے نقاب ہوکے ایک ایک گیشہ ان کے سامنے آ جائے گا کیا قیفیت ہوگی عزیز آن میں کہتا ہوں اس سے بڑا جہنم کوئی اور نہیں وہ حسل معاف صدور دل کی گہرائیوں میں جو خیالات تم نے چھپا کے رکھتے ہوں گے وہ بھی سامنے آ جائیں سوچیے تو سکھ پران یہ بتاتا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کو پہچان ہیں کہ قیفیت وہاں یہ ہے عزیز آن امان وہاں آر سب ہوں گے وہاں یہ بن سا ہے پھر تک پھر بھی ہوگی کیسی زندگی یہ گزاری ان کی نگاہوں کے اندر اور وہاں دل میں گزرنے والے فعالات بھی جب سامنے آ جائیں اور آپ کو معلوم ہو جائیں کہ یہ ہے وہ شخص ساری عمر ہمیں قرآن پڑھاتا رہا ہر اندر ان کی اس کی قیفیت یہ تھی اور اسی طرح سے وہاں موجود ہوں اور آپ انکار نہ کر سکیں اس سے قرآن کہتا ہے کہ تمہاری زبان اگر چپ رہے گی زبان پنجر لہو پکارے گا آس تمہارے آزا اور جوارے میں سے ایک ایک تمہارے خلاف شہادت دیں انکار کی مجالی نہیں ایک ٹیپ ریکارڈر اندر لگا ہوا تو چل رہا ہے انکار کیسے ہو سکتا یہ میں جو درس دیتا ہوں اس سے منکڑی نہیں ہو سکتا یہ تین چار کرام ان کاتلین میرے دائیں باہر رکھ ہو ان میں تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے چلا کی کہیں مٹائی دوں کاٹی دوں وہ تو بہت محفوظ کتاب کی اندر ہے یہ شہادتیں ہوں گی اس طرح سے یہ چیزیں بے نقاب ہوں گی ارادے اور نیتوں تک سامنے آ جائیں گے اور یہ ساری معفل اور زندگی جس جس میں یہاں گزاری ہے جن حلقوں میں پورا حلقہ وہاں محیود ہوگا اور ان کے سامنے کھڑا انسان بے نقاب ہوگا یہ ہے عزیز آن من کہا تمہیں معلوم ہے کہ یہ اس وقت اس طرح چلا کہ اٹھیں گے کہ ذرا رکھئے ایک دفعہ ہمیں پھر واپس بھیجئے کہا یہ کیوں کہن گئے انہیں معلوم ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے جو کچھ چھپایا کرتے تھے اس کے ظاہر ہونے کا وقت آگئے پھر واقع امسان کی اٹھیں کچھ کی گئے اس پردہ پہ رہنے دیلئے اور ایک دفعہ پھر ہمیں چانس دیلئے وَلَا رَبْدُ لَحَادُ لِمَا نُحُ وَإِنَّهُمْ لَقَازِ بہا جھوٹ کہہ رہے ہیں جیفیت یہ ہے انسان کے جذبات کہ اگر ان کو پھر بھی چانس مل جائے یہ پھر بھی یہی کچھ کرے انسان بڑی جلدی بھولتا ہے یہاں بھی یہ ہوتا ہے بڑی جلدی بھول جاتا ہے پھر اعتماد جمع لیتا ہے ہم جو روز پر ایک کھا جاتے ہیں دوست کا یہ کیسے کھا جاتے ہیں اسے پھر سے اعتماد جمع آتا ہے کہا یہ در حقیقت یہ چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں یہاں بڑی بنیادی چیز آئیے تھا یہ کچھ وہ لوگ کرتے ہیں جو زبان سے بے شک یہ کہتے ہوں کہ ہمارا ایمان ہے مقافہ عمل پر مرنے کے بعد کی زندگی پر حشر نشر پر ان کیسیات پر جو قرآن بتا رہا ہے لیکن یہ زبان سے بات ان کی ہوتی ہے اس پر ان کا یقین نہیں ہوتا ایمان نہیں ہوتا بات بڑی ساتھ ہے عزیز آن امان واقعی اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ جو کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بے نقاب ہو کے سامنے آ جائے گئے اور انہیں لوگوں کے سامنے آ جائے گا یقین ہو آپ کو اس چیز کا اور ان میں رہنا بھی ہو آپ نے پھر بہت محتاط ہو جائیں گے تو یہ کہتا ہے کہ ایمان نہیں اس چیز کیونکر امکہ ہو بنیادی چیز عزیز آن امان قرآن کی روح سے جسے ایمان کہتے ہیں وہ ایمان بالآخرتی زندگی کے دو ہی نظریے ہیں ایک نظریہ زندگی یہ کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے حیوانی صدا کی زندگی ہے خواہیہ پیا سوئے جاگے افضائش نسل کی مر گئے مرنے کے ساتھ معاملہ ختم ہو اگر یہ نظریہ زندگی ہو تو اس میں پھر انسان محتاط رہتا ہی نہیں ضرورت ہی نہیں رہیتے محتاط یعنی وہ کوشی یہ کرتا ہے کہ یہاں کسی نہ کسی طرح سے ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ باہر نہ آئے اور یہ اس زندگی میں ایسا کر دینا کوئی مشکل ہے نہیں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو ساری عمر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں بڑے نوت بر بنے پھرتے ہیں اور ترے جاتے ہیں اسی طرح ایک نظریہ زندگی یہ ہے اور دوسرا نظریہ زندگی یہ ہے کہ نہیں اس زندگی میں اگر ہم ان چیزوں کے چھپانے میں کامیاب بھی ہو گئے تو بھی کچھ نہیں زندگی تو آگے چلے گی اور اس کے بعد وہ وقت آئے گا کہ ان چھپی ہوئی چیزوں کو بے نقاب ہونا پڑے میرا کوئی عمل حتیٰ کہ میرا کوئی ارادہ بھی بغیر نتیجہ مرتب کیے نہیں رہ سکتے ایک نظریہ زندگی یہ ہے اور جسے آپ ایمان یا اسلام یا دین کی زندگی کہتے ہیں اس میں اساسی اور بنیادی عقیدہ یہ حیات آخرت گنیادی عقیدہ یعنی ہم تو یوں کوئی سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم پر ایمان لانے والا یقیناً حیات آخرت پر بھی ایمان رکھے گا قرآن نے اس کو الٹا کے بیان کیا اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑی عجیب چیزہ جیسے اس نے بیان اس نے کہا واللہ دینہ یوم نونہ بالآخرت یوم نونہ بہی سکس سوور نائنٹی تھیل شے بٹا ترانوے حقیقت یہ ہے کہ جو حیات آخرت بر ایمان رکھتا ہے وہ بر حقیقت قرآن پر ایمان رکھتا ہے بڑی اہمیت ہوگی یعنی منتحہ مقصود وہ ہے قرآن بڑی عظیم کتاب ہے موجز نماء ہے خدا کا کلام ہے بڑی راہ نمائیہ کہتے چلے جائیے کچھ حاصل نہیں حاصل چیز یہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے یہ مسلسل آگے چلنے والی ہے اور قانون مقافات عمل کی روح سے میرے ہر عمل اور اراد اور نیت تک تا بھی نتیجہ سامنے آئے گا یہ ایمان ہے اس کے بعد اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی پھر دیکھا جائے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنے سے ہم اگلی زندگی میں فائض المرام ہو سکتے ہیں کون سے ایسے کام ہیں جن سے ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے اس رہنمائی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب پہلے یہ ایمان رکھا جائے کہ زندگی یہی خطر نہیں ہو جاتی اگر ایمان یہ ہو کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے آپ کو نہ وہی کی ضرورت ہے نہ خدا پہ ایمان دانے کی نہ رسول پہ سوال نہیں یہ ساری ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ زندگی کے متعلق یہ نظریہ ہو کہ زندگی یہی ختم ہو جانے کی باری نہیں اساسی اور بنیادی چیز یہ ہے قرآن کریم نے زندگی کی جو جو ستھیں بتائی ہیں ان نے کہا یہ ہے کہ یہ زندگی حیوانی سطح کی زندگی ہے حیوان کی زندگی یہ ہے کہ یہاں اسی زندگی میں وہ کھاتا پیتا ہے مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یہ حیوانی سطح کی زندگی انسانی سطح کی زندگی یہ ہے کہ اس سے ختم نہیں ہوتا اس میں ایسی چیز بھی ہے جو اس سے آگے بھی چلتی لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ انسان کے جذبات جو ہیں وہ جب اس پر غالب آ جاتے ہیں تو پھر وہ اسے اس طرف نہیں آنے دیتے دیکھئے اس نے 45 بٹا 22 45 over 22 24 عظیم آیا تھا ایک ایک لفظ غوط طلب عزیزہ نے مانین آیا لیجئے 45 بٹا 22 وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقْ یہ سلسلہ کائرات حقیقت پر مبنی ہے بِالْحَقْ پیدا کیا گیا ہے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور یہ ساری کارگاہ کائنات سرگر میں عمل ہے کیس لیے لِتُجِزَا کُلُّ نَفْسِم بِمَاقْ کَسَبَ کہ ہر شخص کو اس کے عمال کا بدلہ دیا گا یعنی یہ سورہ محیر الْأَقُول سلسلہ کائنات یہ سب اس لیے سرگر میں عمل ہے کہ انسان کا کوئی کام بلا نتیجہ نہ رہنے کہ ہم عدیم عزیزہ نے مان کی سارگاہ کی یہ مشینری پتنے کیا کیا کر رہی ہے کہ جس لے ہمارے دل میں گزرنے والے خیالات بھی محفوظ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے محفوظ ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ سامنے لائے جاتے ہیں صرف سامنے لانا ہی نہیں کہ اس کا علمی صرف وہ نتیجہ خیز ہوتے ہیں ان کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے توشہ کرتے ہیں کہ کائنات کے وجود میں لانے اور اس طرح سے سرگر میں عمل لانے سے بلاخر مقصد کیا ہے خدا کے پلان میں دیگر مقاصد تو ایک طرف رہے اس نے تو ہمیں اس کا ایک مقصد یہ بتایا ہے اور کسی پر کچھ زیادتی نہ ہو یہ سارا سلسلہ اس لئے سرگر میں عمل ہے انسان کو اس کے عمال کی نتیجہ مل جائے بدلہ مل کہا لیکن دیکھئے یہاں وہ لوگ بھی تمہیں ملے جس کی کیفیت یہ ہے جن کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات ہی کو اپنا الہ بنا جی جذبات قرآن کی روح سے بڑی قیمتی مطا ہیں انسان کے عمل کا محرک ہمیشہ جذبہ ہوتا ہے جذبات اگر باقی میں رہیں تو کوئی عمل ہی ہے پھر اس کے حصول کے لیے آپ کوئی حرکت کرتے ہیں اسے آپ عمل کہتے ہیں اور اگر یہ عرضو ہی پیدا نہ ہو تو اس کے بعد عمل کا سوار ہی پیدا نہیں ہو یہ ہی عرضو ہے جسے جذبہ کہا جاتے اور جسے فنا کرنے کے لیے اتنی اتنی بڑی سازشی ہوئی کہیں بڑا جیسے اٹھے انہوں نے فلسلے میں یہ چیز کہی دنیا میں ہر تکلیف کی بنیاد عرضو پہ تر کے عرضو جو ہے یہ محاصل ہے زندگی ناہیلیشن کمپلیٹ نروان جی سے انہوں نے کہا ایسی قیفیت کے جس میں کوئی عرضو ہی کہ اور یہی چیزیں جو ہمارے ہاں پھر تصوف میں آئیں ہر چیز کا تر 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 دنیا تر 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 اور اور اس کے بعد ایک اور تیز ہے تر تر کہیں گے یہ تر تر کیا خلصوہ در ملعظہ فرمائی کہا کہ یہ ٹھیک ہے دنیا بھی تم نے تر کر دی مولا بھی تر کر دیا یہ تر تر کیونکہ آرزو کی موجودگی ہی تو ساری قیامت میں کی یہ تر کہ آرزو پیدا نہ ہو کہا کہ صاحب یہ جو تمہارے دل میں آرزو ہے کہ اس کو تر کر دیا جائے یہ بھی تو آرزو ہے تر کے تر یہاں تک تانچو یعنی آرزو کو اس طرح سے ختم کرو کہ کسی چیز کے تر کرنے کی آرزو بھی دل میں قیدا نہ ہو پھر تو دا کا یوں ہے لیکن برجستہ ہے وہ چاہتے تھے نہ دیکھے کوئی ادا میری چھپے جو ہم سے تو کیا یہ بھی ادا نہ ہوئی وہ کہتا ہے یہ جو تمہارے دل میں خیال قیدا ہوتا ہے کہ مجھے تر کرنے چاہیے دنیا کو یہ بھی تو عرض ہے تمہارے یہ ہی مشکل ہے وگر نہ ہم خدا ہوتے تو دل بے مدعہ آتے دل بے مدعہ مدعہ ہے آپ مدعہ کا تصور ہو آپ مدعہ کا نروان ہو آپ یہاں کا تصور ہو یہاں تکھو لے جاتے قرآن نے کی قرآن نے بڑی اہمیت بتائی لیکن وہ ہر شے کو حدود کی اندر رکھتا ہے پانی بڑی مفید تھی ممدعہ حیات ہے بشرت کہ یہ دریا کے ساحلوں کے اندر رہے ساحل کو توڑا تو سلاب بنا وہ ان چیزوں کو سلاب نہیں بننے دے قرآن نے کہا دوسری جذبات کی پیروی کی جانا زہی کی حدود کو چھوڑ زندگی اس چیز کا نام ہے انسانی جذبات اس کی عقل کے تابع رہے اور عقل انسانی زہی کی روشنی میں کام کرے دین ہو گئے ہر چیز اپنے مقام پر کام رہتی لیکن جب جذبات ہی کو اللہ بنا لیا جائے انہی کی پرستے شروع ہو جائے صحب اقتدار جذبات ہو جائے یعنی جو وہ بھی تیر کریں وہ کرتے چلے جائے تو اس کے بعد ہوتا کیا اداللہ اللہ علا علم کیفیت پھر یہ ہوتی ہے کہ علم رکھنے کے باوجود غلط راسم پر چل سا وَخَتَمَ عَلَى سَمَيْهِ وَقَلْبِهِ فَجَعَلَ عَلَى بَسْرِ غِشَا کیا بات ایک جذبات جب غالی بات ہیں کسی پہ اس کے بعد آپ دیکھئے اقل و فکر معور سمعینے سوچنے دیکھنے بالنے کی ساری صلاحیتیں مفلوش ہوتا ہی ہے وہ بڑے بڑے جذبات میں مفلوش ہو جانا تو ایک پر رہا ذرا سا غصہ انسان کو جس وقت آتا ہے آپ دیکھنے کہ بلکل پادل ہوتا ہو غصے میں سمعینے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی اسی لئے جب وہ غصہ فروغ ہوتا ہے تو پھر آدمی خود اپنے کیے پہ نادم ہوتا ہے اس وقت یہ کیفیت نہیں ہوتا اور یہی کیفیت ہر جذبے کی جب بھی اسے آپ ان ساحلوں کے اندر نہ رکھیں گے اسے بے باق ہو جانے دیں گے آپ دیکھیں گے کہ سمعینے سوچنے کی صلاحیت آپ کی مفلوج ہو جائے گی ہوتی اس نے کہا کہ یہ ہے جذبات کو الہ بنانے کا نتیجہ کہ سمعینے سوچنے دیکھنے بھالنے کی صلاحیتیں ہونے کہ باوجود انسان اندر بہرہ گنگا ہوتا اور افراد ہی نہیں ہوتا اقوام بھی تو ہوتی یہ قومیں جو اپنی قوت کے نشے میں بدمست ہوتی ہیں یہ انفرادی شرابی سے کام جذبات میں بہر ہوئے نہیں ہوتی ان کی اقل و فکر کی قوت کام مفلوج نہیں ہوتی کہا دیکھا تم نے کہ جس نے جذبات ہی کو اپنا معبود بنا لیا رہنما بنا لیا اور کیفیت یہ ہو گئی ان کی کہا جو اپنی کیفیت یہ بنا لے پھر کونسی چیز ہے جو اس کو سہی راستے پہ لگا دے اور اس کے بعد ہے کہ ایسا کون کرتا یہ تھی وہ تیز جس کے لیے میں نے یہ پہلی آیت تلاوت تھی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت زندگی یہی اسی دنیا کی زندگی ہے جب آپ کے سامنے یہ چیز آ جائے کہ یہی زندگی ہے تو اس کے بعد جذبات کی تسکین کے عراوہ کوئی مقصد حیات اور رہتا ہی نہیں ہے پھر جیسے کہتے ہیں چل سو چل کہتا یہ وہ لوگ ہیں جن کا نظریہ جن کا ایمان یہ ہے کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے کتنی بڑی تھی یہ زمانے کی گردشیں ہیں اور ان کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے بوڑا ہوتا ہے غولت ہوتی ہے اس کے بعد یہ مشینری کھس جاتی ہے یہ پھر ختم وَمَعَلَهُمْ بِذَالَكَ مِنْ عِلْم سران یہ باتیں بھی ساری جذبات سے مبدی ہیں علم اور حقیقت پر مبدی نہیں علم اور حقیقت عزیزہ نے مان آج یہ جو مغرب کی انیسویں صدی کی داریت تھی انہیں بھی مجبور کر کے اس طرف اب لا رہا ہے خاص طور پر ان کی سائیکولوجی ہیمن سائیکولوجی کہ وہ زندگی کے بعد کی زندگی کی طرف آتے چلے جاؤ قرآن نے یہ کہا تھا کہ علم نہیں ہے ان کے پاس ظن اور قیاس سے یہ باتیں کر رہے ہیں انہم علم و قیاس سے محض یہ باتیں کر رہے ہیں علم نہیں ہے ان کو علم آنے کے بعد معلوم ہوگا کہ انسان کی زندگی صرف حیوانی زندگی اور تبی زندگی نہیں ہے اس پہ ان کی زندگی ایک اور یہ چیز کے ایک سائیک چیز ہے یہ تو ہمارے دور کی چیز ہے جن کو سامنے جب ہے اور ابھی تو یہ علم تحولیت میں ہے آپ دیکھئے کہ آگے آگے ان کی تحقیقات کہاں کی زندگی ہے تو پھر اس کے بعد اقدار اخلاق کوئی حدود کوئی قیود یہ کچھ باقی نہیں رہتا مقصد صرف اپنے جذبات کی تسخیل ہوتا ہے اپنے مقاصد کی تحصول ہوتا ہے زندگی دنیا کی کام یاب کرنے کا مقصد ہوتا ہے جس طریق سے بھی ہو جائے اس لیے کہ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں کامیاب ہو گئے ان چیزوں کو جو چیزیں ہم اختیار کر رہے ہیں ان کے نتائج سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تو معاملہ ختم ہے یہاں تو ان کے پاس علم نہیں ذن ہے لیکن اس کے بعد تو یہ بات ایک حقیقت ثابتہ کی طرح سامنے آنے پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں کہو یہ ایک حقیقت تھی یا نہیں زندگی کے بعد موت کے بعد کی زندگی ایک حقیقت تھی یا نہیں وہاں یہ چیز ہوگی میں ارز کر دوں کہ یہ جس انداز کے قرآن نے سمجھایا ہے یہ نہیں ہے کہ دو شخص باتیں دار رہے ہیں ہم نے سامنے کھڑے یہ تو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے بڑا موسط جسے محاقات کہتے ہیں گریفک لئے ایک تیز کو سامنے ناگے بتا دیں ان سے یوں کہا جائے گا اور اس وقت تسلیم کریں کہا کہ وہ لوگ جو اس سے انکار کرتے تھے خدا کے قانون مقافات کا آمنہ سامنا کرنا ہے ہم نے حسرتنا علی ما فررت نفیہ کہا کہ جب وہ تباہی محسوس شکل میں سامنے آجاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کتنی تقصیر ہوئی جو ہم نے یہ کہا وَهُم يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُّهُورِهِمْ تکورت انداز چلے آئیں گے کامتے ہوئے لڑکھراتی ہوئی پھانگیں تب تکاتے ہوئے جسم منہنی زرد رو آنکھیں دھسی ہوئی اور پشت پر بوجھ کا ایک امبار لگا ہوئی جس نے اس طرح کمر کو جھکا رکھا ہے کہ گویا وہ ٹوٹ رہی ہے اپنے اپنے يَحْمَلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى پر لادے ہوئے چلے آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں یہ حیدہ آپ کو یاد ہو پہلے بھی بات آئی اخبال نے اس بات کو اس چیز کو سمجھایا ہے اپنے انداز میں بڑا خوبصورت انداز یہ گوجھ کیا ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں اخبال نے کہا کہ میں عالم بالا کی سہر کو گیا اور وہاں فریشتہ نے مجھے جنت دکھائی اور یہ زم زم تو یہ حضر پاستر دکھائی اور جنت اور ساری چیزیں دکھائیں بہت خوش تھا خوشی خوشی واپس آیا واپس آتے ہوئے کہا کہ ساہو جہنم جیسے کہتے ہیں اس کی بھی تو دھلک دھرہ دیکھنی جائے فریشتے سے کہا کہ ساری مجھے جاتے جاتے وہ جہنم دکھا دیجئے گا اس نے کہا کہ آئیے تو مجھے اکتر لے گیا وہاں جا کے دیکھا کہ وہ ایک گڑا دمگا چھوڑا بے انتہا میرے ذہن میں آیا کہ بھڑکتے ہوئے شولے آگ کے ہوں گے دور دور تک ان کی کپش پہنچ رہی ہوگی وہاں جا کے دیکھا تو وہ یخ بستا بلکل تھنڈا میں نے اس سے کہا کہ جہنم کے مطلق تو ہم نے یہ سن رکھا ہے تو اس میں تو آگ بھڑکتی ہے اور دور دور تک اس کے شولے جاتے ہیں یہ تو تھنڈا ہے آگ کہا ہے اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ خود تو تھنڈا ہی ہے آگ اس میں جلتی ہے کہتا کیسے تو کہیں لگا کہ ہر شخص جو جہنم میں داخل ہوتا ہے اپنا اپنا این دن خود ساتھ جہنم کی آگ خود ان کے اپنے این دن سے بھڑکتی بڑی خوبصورت تھنڈا آگ قرآن نے تو اتنا ہی کہا اپنے اپنی لگویاں اپنے بوجھ پیل داتے ہوئے چلے آرہے یہی سے اس نے لی ہے بات پھر آسف اس کی بڑی عجیب تھی کہنے کا انداز قدرت نے بڑا حسین دیا اور یہ وہ آگ ہے جس مطلق قرآن نے کہا نار اللہ علم قد اللہ تی تت یوں لکڑیوں سے جلنے والی آن وہ آن جو انسان کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لے وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِكْمِ عَلَى آهَا قرآن کا انداز عزیدہ نے اسی عربی جاننے والے بھی لطف اٹھائیں گے یہاں جو عَلَى کہا عَلَى سَعَمَا يَجْرُونَ یہ معلوم نہیں کہ کتنا تباہ تن ہے یہ بود جو اٹھائے لئے چلے ایسا بود جو ان کو تباہ کر کے رکھ دے گا اتنا بھی تو نہیں کہ راستے میں پھینکتی چلے آئیں پھینک تو سکیں گے نہیں اٹھائے ہوئے ہیں چلے آ رہے ہیں کشا کشا رہا دبان اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ بود کو پھینک قرآن کریم کے عام تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہی نہ ہوگا کہ یہ زندگی دنیا کی کھیل تماشے کی زندگی دی اور یہ جو قرآن میں آئے ایک دفعہ نہیں آئے متعدد مقام آدم میں ہے بس اس کو بنایا بنیاد اور پھر دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ سب یہ زندگی کھیل تماشے کی زندگی ہے اور تو کچھ ہے اور پھر یہ ترک دنیا اور یہاں جینا لگانا اور یہ تب بازار ہے سب کچھ اس کے اوپر وہ یہ دو لفظ اس میں آگئے ذرا سوچی ہے اس دنیا کی زندگی کے مطلق قرآن کو کچھ کہتا ہے کائنات کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سارا تمہارے لئے تابعہ تصریر کیا ہیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جس کی حیثیت یہ ہوگی وہ یوں ہی کھیل تماشا ہو تو بھو کو رجن ہندے ہندے بچوں کا کھیل گھروندے جیسے یہ بچے بناتے ہیں یہ اس کے لیے وہ خالد کائنات اتنی بڑی چیز بتائے جائے کہ ہم نے مزخر کر رکھ لیا تمہارے لئے یہ زندگی کے متعلق دعا یہ سکھائی گئی ہے مومنی کہ آتے نہ پھر دنیا حسنہ پھر آخر سے بات نہیں کہا اس دنیا کی زندگی میں خوش گوار میں امان اور عمال صالحہ کا نتیجہ یہ بتاتا لیا سکھ لیا اس دنیا کے اندر تمتن اور حسنہ پھر مملک پھتا ہو وہ خزین پھر حیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں زلط اور خارج خدا کا بدترین عذاب قرار دے جن قوموں کو دنیا میں زلط نصیب ہوتی ضرب وطر زلط وال مستن خدا کا غلط ہے ان قوموں کی اوپر سے دنیا میں زلط کی زلط بسر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی زلط کی زلط احمیت دیتا ہے خوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے یہ جو میں پھر بات مر آسان سمی نہیں یہ زندگی دنیا اس کے مطا حیات سازو سمان عزیز حتیٰ کہ قرآن کہتا عرائش اور زبائش کی چیزیں ان سے پوچھو کہ کون ہے ان چیزوں کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے زینت کا موجب بنائی آرام قرار دیتا یہ ساری چیزیں قابل ہیں ان کو حاصل کیا جائے تمتو کیا جائے فائدہ اٹھا یہ مومن کی زندگی کائنات تو مسئسر کیا جائے یہ سب ٹھیک ہے لیکن زندگی اتنی ہی تو نہیں یہ سارا جتنا ہے وہ تو تمہاری طبی زندگی سے متعلق دنیا اور اس کی آسائش ہیں آرائش ہیں سب انسان کی طبی زندگی کے متعلق ہے تو نہیں اس سے ہونچی اس کی ایک انسانی زندگی بھی ہے اور وہ زندگی ہے جو مستقل اقدار کے تابع چلتی کہتا ہے کہ اگر ایسا وقت آجائے یہ ہے غور طلب تیز ایسا وقت آجائے کہ دنیا کی کسی جاذبیت اور تششمے اور کسی مستقل قدر کے اندر جس کا تعلق انسانی زندگی کا ہے دونوں میں تصادم ہو رہا ہو تائی دونوں میں پڑھ رہی ہو دس ہزار روپیہ ایک طرف رکھا ہوا ہو اسے تھوڑے سے پریش سے جھوٹ سے رشوت سے لینے کا ذریعہ بن رہا مستقل قدر یہاں سامنے آجائے دیانت اور رمانت دونوں کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جب یہ وقت نہیں آجائے تو اس وقت یہ سمجھو یہی دیکھئے ایک ہی آیت میں بات بتا جب تقابل ہوگا ان دونوں کا تصادل ہوگا ان دونوں کے اندر وہاں پھر یہ یاد رکھو کہ اس کے مقابلے میں پوری دنیا کی یہ دولت اور مطاب جو ہے یہ پر ایک طاعت اس وقت اس تائی کے وقت یہ سمجھ لی گئے کہ یہ زندگی لعب اور لہب کی ہے کیا الفاظ قرآن استعمال کر جاتا یہ جو لعب ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ حرکت تو رہے لیکن انسان مندل مکتوب تک نہ پون وہ عرب اس کو استعمال کرتے تھے لائبہ من الموت دریا کی موجیں جو ہیں کشتی کو مسروف حرکت تو کس کو ساہل کی طرف نہیں لے جا رہی کیا ان کی زبان مسروف حرکت تو رکھ رہی ہے ایک کو یہ زندگی ہے نا کہ ان کھائی لیے سو رہے پاری کچھ نہیں رہ آپ دنیا کی طور دیکھ دیکھ کہ امواد مجھ طرف کس طرح ان کی کشتی کو حرکت رکھ رکھ ہوئے مزلسل بھی لیکن ایک کدل کشتی کا ساحل مراد کی طرف نہیں ایک بھمر سے نکلتی ہے دوسرے بھمر میں جاتے رست از یک بند تا افتاد در بند دگر قفیت یہ ہو رہی لائے بھن اللہ کہا اس وقت ہمیں لی دی کہ یہ دنیا کی زندگی حرکت مزلسل پہ رہ گئے تو یہ تمہیں ساحل مراد پت نہیں پہنچائیں پشتی کو چلنا چاہیے روشنے کے منار کی طرف دیکھ ساحل کو سامنے رکھ اس کی حرکت کا ہر رخ ساحل کی طرف ہونا چاہیے اور پشتی حیات کا رخ مستقل اقدار خدا بندی متعیر کرتی ہیں اب یوں حرکت جو ہے یہاں تھی وہ ضروری ہوگی یعنی اگر سمندر میں حرکت نہیں وہ پشتی کو دے رہی تو پشتی تو ساکھ نہیں چلے گی نہیں تو پہ تک پشتی کا چلنا ضروری ہے ان موجوں کا ہونا بڑا ضروری ہے ورنہ سپرینڈ ہو جائے بھی ان کا بڑا ضروری ہے لیکن اس کشتی کو پانی کے اوپر رہنا چاہیے کہیں پانی کشتی کے اوپر نہ جائے کشتی پانی کے اوپر ہے تو پانی اس کے لیے سہارہ ہے ممد حیات ہے وہی ممد حیات اگر اس پر غالب آگئے ہیں وہی پانی اس کو ڈبی دیتا ہے کہتا ہے ان موجوں کے کشتی کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے بشرت کہ یہ موجیں ذریعہ بنے اس کشتی کے ساحل کی طرف جانے اور لہم کہتے ہیں ایسی باتیں جو انسان کو اہم مقاصد سے ہٹا کر غیر اہم مقاصد کی طرف لے جائیں وہ بکریاں پر آنے وقت کے لئے لڑکے کو بھیج دیتے تھے بکریاں اور راستے میں کہیں مداری تھا بندر کے تماشے والا اب مقصد تو اس کا بکریوں کو وہاں چراغا میں لے جانا تھا اور جو یہ دگگی راستے میں بجی تو پتا ہے کہ بچہ وہاں کھڑا ہو گیا یہ جو پیسیت ہوتی تھی ریور کو لے جانے والا بچہ راستے میں مداری ان میں سے اہم مقصد کو چھوڑ اس سے کم مقصد جو ہے اس میں جگن ہو جانا وہ راستے میں آپ کے ارانگی آپ کا ہو جائے یہ لہو ہوتا اور یہ وہ چیز تھی آپ دیکھئے قرآن میں جہاں مداری حیات کی اتنی اہمیت دی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے زندہ رہنے کے لیے ریس کے لیے مطاع حیات کی بڑی ضرورت ہے لیکن یہی نظری جہاں سے ہے جب کفیت تکاثر کی ہو جائے یعنی یہ نہیں کہ ضروریات کے لیے یہ سامان چاہیے بلکہ مقصد یہ ہو جائے کہ دوسروں سے آگے بڑھ اس کے پاس ایک موٹر ہے میرے ہوئی چاہیے اور ریس لگ رہی ہے پھر تران کہتے ہیں ضرورت جو ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے لیکن تکاثر جو ہے اس کی حد ہی نہیں ہوتی حد تکاثر مقابر ریس لگی ہوئی ہے اور جو بھاگ چرا جا رہا ہر ایک قبر کے اندر جا کے گرم قبر کے اندر کیا بات ہے تکاثر کی ریس ختم کہاں ہوتی ہے کہتا ہے تکاثر میں جہاں کے الہاتم تکاثر یہ تکاثر کیا جاتا ہے حلاق نہیں ہے یہ الہاتم تکاثر یہی ہے الہاتم نہ ہے یہ جو راستے جاظبیت آئیں گھر سے چلے تھے اتنا بڑا کام پرنے کے بھی آپ سوچے سوچے سٹیشن کے آپ نے جانا ہو وقت اوپر گاری پکڑ دیئے اور راستے میں ستیرہ دیت میں جانے والا اور وہاں گھرے ہو جائے ٹھیک ہے یہ دلتسبی کا سامان ہے یہ وہ کہتا ہے کہ جب کسی زیادہ اہم سیریس نیچر کے کام سے راستے میں کوئی کم دنیا کا سامان عزیز کا یہ کیا ہے لاغ حرکت ہے جو مقصد کی طرف نہیں لے جا رہا ہے ایسی جازبیت ہے جو مقصد سے ہٹا کر ایک کام سیریس نیچر کے مقصد کی طرف تمہیں لے آ رہی ہے افلات تافل شعب یہ سارا کچھ جو تھا ہم نے بتا ہے جذبات کی وجہ چو ان سے کہو کہ بات دیئے پیچھے اٹھا کے اقل سے کام دے دیکھیں بات ساف ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس چیز کی طرف تو دی جائی ہے تاک لوں اقل کو اپنیل کیا جا رہا ہے تو اقل ہوش سے سوچو اس بات سمجھ میں بات آجائے ہر شخص یہ کہیں گے کہ ہاں صاحب ٹھیک وقت کے گاڑی پہ 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 راستے میں اتنی جاظ بیت کا تماشا کیوں نہ رہا ہوا وہاں نہیں بات چاہیے میں فرین مسکر جائیں گے ستا ہے نا اتنا اس کی بات دی افلا طاقل یہ کش مکش جاری تی یہ نہ ماننے والے یہ دائی انقلاب یہ ان کے بھلے بھی کہنے والا یہ جواب میں ای تر پتھر مارنے والے یہ طبیب مشک پتھر کھاتا تھا ان کے خلاف غصہ نہیں آتا ان کے خلاف ہمدردی کا جذبہ اور زیادہ عبر تھا مریض بد ترہیز ہو جائے مشک داکتر کا تجربہ اس کا رضی عمل کیا ہوتا ہمدردی ہوتا ہے غصہ کا اظہار تو کچھ ہوتا ہے لیکن اس غصہ کے اظہار میں ہمدردی ہوتی کہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے یہ کیوں نہیں مان رہا یہ کیوں نہیں پرہیز کر رہا دیکھا آپ نہیں یہی وہ قرآن نے بتائی ہے جب وہ دیکھتے کہ یہ بہت سردہ خاطر آپ ہوتے تہا قد نالم انہو لیعظون فاللزی یقونون فہا میں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں اس سے تمہیں بڑی قبیدہ خاطری پیدا ہوتی ہے حزن پیدا ہوتا ہے اور اس میں پھر یہ بھی بات تھا کہ صاحب جو کچھ میں یہ کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ غلط ہے جھوٹ ہے اس کا بھی انسان کے اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ سن لیے بارال ہمارے لیے تو کسی شعادت اور صفیفیٹ کی ضرورت نہیں ہے اقوام عالم کے لیے سن لیے یہ لفظ کہنے سے پہلے وہ دوراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی قوم تھی اپنا معاشرہ تھا اپنا ملک تھا انہی میں اپنی ذلگی گزاری تھی آپ ان سے کہتے ہیں کہ تم اس کی صداقت کے ثبوت میں کوئی شہادت پیش کرنے تم اس سے کچھ موزہ مانتے کہ کوئی موزہ بکھاؤں جس پہ یہ معلوم ہو کہ میں واقعی سچا ہوں کہا آؤ تمہیں میں اپنا موزہ دیکھو انہوں توجہ سے دیکھو کہ یہ کیا موزہ کہا کہا کہ میں باہر سے نہیں آیا چاہی اجن بھی نہیں تو مساثر نہیں پہلے دن یہاں آیا میں نے ساری زندگی تمہارے اندر بسر کی ہے میں تمہی سے پوچھتا ہوں کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اس قسم کی زندگی ایک سرچے کی ہوتی ہے یا جھوٹے کی ہوتی چیز بسر بتاؤ رکھ انگلی میری زندگی اور میرے کریکٹر کی اتر کہ یہ زندگی ایک پاک بھی اور باز انسان کی ہوتی ہے یا جھوٹے کی زندگی ہوتی ہے سی سال کی سور دعوی رسالت کی زندگی میں عزیز آن امان بدترین دشمن میں یہ نہیں کہا ہے تو تمہاری سیرت اور کردان میں یہ چیز ہم نے دیکھ سامنے ہی نہیں ہر کل کے دربار میں بھی جب ابو سے خیان گیا ہے وہاں سے مدد مانگنے گیا تھا ان کے خلاف اس کی ساری تیل تیز گن کرنے کے لئے گیا اس میں بھرے دربار میں یہ چیز تو یہ شخص جو تم کہتے ہو کہ لبوت کا دعوی کھر رہا ہے یہ تمہارا اپنا آدمی ہے یا باہر سے ہے اپنا آدمی ہمارا آدمی ہمارے عزیز ہے ہمارے ہاتھوں کسی ہم میں زندگی بتائے تو اس نے کہا اس کی زندگی کیسی ہے اندانہ لگا یہ سب ابو سیاست کا جو لیڈر ہوتا تو آپ کو معلوم نہیں کیا تک عزیز آل من عام لیڈر نہیں میں شہات میں پیش کرتا ہوں مہاتمہ بھی ہوتا تو آپ کو معلوم نہیں کیا تک ابو زبیان وہاں اس سے یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ تو ہم بتائیں گے کہ اس کی زندگی میں ہم نے کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں تو اس نے یہ جواب میں کہا جس نے چالیس سال تمہارے اندر زندگی میں تب ہوت نہیں بولا وہ یہ بھی ہوت نہیں بولتا قرآن شہادت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی باتیں بڑی گران کو ضرور کی رسول تم پہ فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِّبُونَ فَرَقْتَرَو دونوں باتوں میں وہ یہ نہیں کہتے تو جیسا ہے وَلَاكِن نَزْظَالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَلْفَدُونَ یہ کہتے یہ ہے کہ یہ جو تم نظام رسول اور یہ خدا سکت پوانین بیان کرتے اور کہتے تو نہیں ہوتا کہہ رہے اور پھر یہ یج حدون کہتے تو بات ہی کہیں سے کہیں دے دیا قرآن جہا کہتے ہیں اس قسم کے انکار کو دل تو اندر سے مانے کے بات دی لیکن یوپی عزت کا یا اور مواد پر حسی کا خیال اعتراف نہ کرنے دے اس بات کیا کہا ہے پتہ ایک تو یہ ہے کہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے انہیں کبھی جھوٹی ہو یہ کہتے ہے کہ ہماری یہ روش تباہی عام پہ لے آئے گی یہ بات غلط ہے اور اس کی بھی یہ طورت ہے کہ دل سے مانتے ہیں ہا صحیح بات تو کوئی ٹھینکی کہتے جب یہ کہتا ہے کہ یاد رکھو یہ دو تین دوبے سے سکھنا بھوٹا مار رہے ہو ضرور یاد زندگی سے محروم کر رہے ہو تو ابھی تک تو یہ برداشتی قوت ان میں ہے آگر جب بڑھ گئے اور جب ان کے فاکے آنے کی ہو گئے تو تمہیں پتہ ہے کہ بندریہ کے پاؤں جلنے لگے تھے تو اس نے اپنے بچوں کے نیچے لے لئے تھے اگر ایسی ان کی قیدیت پیدا ہو گئی تو پھر یہ اٹھ سب کچھ جھ بٹ لیں گے اس لیے ابھی سے کیوں نہیں تم اس میں اصلاح کر لیتے دل تو اسے کہتے نہیں یہ قرآن نے اس کی تشریح کر دی دوسرے مقام کیا کہ میں کہا کرتا ہوں قرآن پہ دوسرے مقام پہ تشریح پرتا ہے 27 27 27 27 27 14 وہ بات ہے دربار قرآن کی اور ساہرین کی تو آئے سب کچھ ان کے سامنے ہوا میں کہہ رہا جہا جو ہے قرآن کا لفت یاربی زبان کا اس کی تفسیر قرآن نے کیسے کی ہے کوئی لفظ ہے ان پار کر رہے تھے درا حالے کہ دل ان کا اندر سے مان رہا یقین کر رہا تھا کہ جہد ظلم وعلوم وہ جو ان کی سرکشی تھی ہم قوم غالب قوم سرون کہہ کہہ دیا سرون کہ یہ آیا ہمیں سمجھانے کے لئے ہمیں کچھ بتانے کے لئے تباہ برباد وقوم لنا عابدون یہ ہماری معکوم قوم کا ایک فرد اولاہ ہمیں سمجھانے بات تھی کہ اچھا ہے معکوم قوم کی کوئی بات کا بے اعتماد نہیں جسے زیبہ کہیں آزاد مند ہے وہی زیبہ قرآن نے یہ کہا کہ ہماری معکوم قوم کا اس ورد رومی سمجھانے ہے یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ظلم علی کی بنا پر کہتی یہ ہے کہ اطراب نہیں کرتے دل مان رہا ہے کہ بات یہ ستی کہ رہا ہے کہ بسی اسرائیل کو بھیدو میرے ساتھ ورنہ جس حالت میں تم ان کو رکھ رہے ہو ان کا احساس بیدار ہو گیا تو اس حلاب بن جائے کہ یاد رکھ رہا تو تم نے وہاں جا کے ڈوبنا ہے یہی غرب ہو جاؤ گو وَجَهَدُو وَلَقَدْ تُذِّبَتْ رُسُلًا مِن قَبْلِكَ اَتَّبَرُوا وَلَا مَا پوری تاریخ کی سرگزشت کی اس کی شاہد ہے کہ جہاں اور جب بھی کسی نے اس قسم کے انطلاع بآخری پیغام پہ خدا زندی دیئے مفاد پرست تک وہ نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ان کو ازائیں بھی انہوں نے مقابلے میں کیا کی فَصَبَرُ اب پنجابی زیادہ صبر نہیں انہوں نے استقامت دکھائی جم کے بیٹے رہے اپنے اس دعوے پر اپنے اس اعلان پر اگر اس مانے استقامت ہو جم رہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہم انہیں خدا بندی کی نصرت اور قائد آگئی ان کے شامل حال ہو گئی انہوں نے تختول اُلڑ کے رکھ پتہ یہ کچھ پہلے بھی ہوتا چلا اور آگے سنی عزیز آن یہ جو کہتے ہیں قرآن نے تاریخ کی بڑی اہمیت بتائی کیا اہمیت ہے وہ کہا یہ پہلے بھی ہوتا چلا ہے اور خدا کے قوانین میں تبدیل یہ نہیں ہوا پہلے بھی یہ ہوتا رہا اور وہ اس کا نتیجہ نکلا آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی وہی نتیجہ نکلے جاتا ہے کوئی نئی بات نہیں نہ ستیزہ گاہ جہاں نہیں نہ حریف پنجہ فگن نہیں وہ ہی فدرت اصد اللہی وہ مرحبی وہ انتری کافیے سے دوسرا شیر اس کا یاد آگیا کیا شیر جلائے جفائے وفان ما ہماری حال جلائے جفائے وفان ما جو حرم کو اہل حرم سے ہے تب ہوتکدے میں بیان کروں تو سنم بھی کہنے ہری 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 حریف بات جلائے جفائے وفان ما یہ جو ہو رہا اسلامی مملکت اسلام کا نام پہ حاصل کی گئی اسلام بنے گا اسلام کے مطابق جفائے وفان ما جو حرم کو اہل حرم سے ہے سب بھتکدے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دیں آرہ یہ تاریخ 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 جدلیات کا نام ہے جس پہ انسان کو کوئی بس بی بس بیٹھا دیکھ رہا تاریخ کی قوت ایک نظام کو لاتی ہے تو جب پہنچ جو پہنچتا ہے تو اس میں سے اس کا بدل ایک دوسرا نظام نکل انسان کو اختیاری نہیں کہ اس میں بدل سکتے اس قدر بے بس اور مجبور ہیں تو کہتا ہے یہ بات غلط قوانین ہیں جو ان کے مطابق زمدی بسر کرے گا خوشگوار نتائج نہیں جو ان کی اخلاص برزی کرے گا تقریبی نتائج برام تی تاریخ کی سربزشت اس کی شعادت دیتی اور لا مبدع ضرورت جس سے لیے ہم تمہیں انبیاء حسابتہ کی تاریخ بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے ان کے قصے بیان کر رہے ہیں یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں نہ یہ نہ نہیں امہ کی لوری ہے جو رات کے بچوں کو سلانے کے لئے بھی جاتی یہ عزاز جس جسے آپ کہتے ہیں یہ تو لوریہ ہوتی ہیں قرآن نے سامری تو کہا سامری ہوتا ہے جو رات کو سوتے وقت داستہ نے سنایا کر کہا یہ جو ہم نبال مرسلی کو دے رہے ہیں انبیاء حساب قوام گزشتہ پیش کر رہے ہیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے لام عمر کے اہل کلمات اور ان میں کبھی تبدیلی نہیں بات پھر ہو رہی ہے آگے کچھ نہیں یہ وقت رہ گیا ہے تین چار منت بات اہم ہے وہی سوال یہ کہ مجھ دکھا کے حقیقت تو تمنوا تھا ابھی کہ رامتے دیکھنے کے بعد حولیاء اللہ کے مقام مانے جاتے ہو یا کوئی اور طریقہ ہے حقیقت کے مانے میں نہ سوال بڑھا ہوں یہ آگے سوال آ رہا ہے اور بڑی ہی سکتیر سے قرآن نے اس کو بیان کی ہے میں سمجھ چاہوں کہ آج بات چروی تھی تو یہ ختم نہیں ہوگی اس لیے ہم اسے آئندہ اتوار کو اٹھا رکھتے ہیں سورہ انعام کی آیت چوتیس تک ہم آگئے زیدان من وہ پھران میں یہ کر گئی من کر گئی گئی